اور میں ایک نئی بات آپ سے ارد کرتا ہوں جو اس تحریر کے بعد جو میں نے لکھی تھی دعاؤں کی اس کے بعد مجھے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اس کا علم ہوا میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ہے ایک صاحب کا کہ جو عام طور جو بڑے نیک آدمی ہیں اور تبلیغ جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر کسرت ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ مدستہ رات ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگوں سے کہو تم یہ پڑھو کہ تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کفواً احد یہ تین مرتبہ اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے موجودہ حالات کے اندر تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت رہے گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے انہوں نے بتلایا کہ خواب میں آپ نے یہ بتایا ہے یہاں یہ میں ارز کر دوں کہ خواب بزاعت خود کوئی حجت نہیں ہوتا قرآن و حدیث کی طرح لیکن اگر اس میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں عام طور سے فائدہ ہوتا ہے لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارزن صاحب نے خواب دیکھا تھا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے ذریعے اس کی تشیر ہو جائے دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے تو اچھا ہے اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس وبا سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت